بائٹ آف جوئے میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدے تو چکن کا کورما چکن کا سالن تو آپ نے بنا کے بہت کھایا ہوگا تو آج کی چکن تھوڑی مختلف ہو جائے اس میں سٹار انگریڈین ہے شملا مرچ اور دھنیا تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے تھوڑے انگریڈینز لے لینے ہیں جو چکن کو بوائل کرنے میں یوز کریں گے ہم تو چکن لی ہے یہ تقریباً دیر چکن ہے اسے ہم نے میڈیم سائز ٹکرو میں کٹ کروا لیا تھا بزن کے حساب سے یہ سارے تین پاؤنڈ ہے ساتھی میں ہم لیں گے آدھا کپ دہی یہاں پہ ہم نے لینی ہے ہری مرچے تو تقریباً ایک سے دو عدد آپ نے ہری مرچے لینی ہے جسے باریک ہم نے چاپ کر لینا ہے آدھی چھوٹی چمچ کالی میری کا پاوڈر ادھرک کا پیسٹ لیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے یہاں پہ ہم نے لسن لیا ہے فریش لسن لیا ہے لہٰذا پانچ سے چھے کنی آپ باریک چاپ کر کے رکھ لیں ورنہ آپ چاہیں تو اس کی دو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر ہم لیں گے ایک چھوٹی چمچ نمپ یہ پہلا جو سٹیپ ہے چکن کا اس میں یہ تمام چیزیں استعمال کی جائیں گے یہاں پر ہم نے ایک پین لیا ہے بڑی سائز کا جس میں آپ نے ایک سے دو چمچ تیل کی ڈال دینی ہے اور اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہمارا لسن تو یہ باریک کٹوہ جو لسن تھا وہ اس میں ڈال دیں اور ساتھ ہی میں جو ہری مرچیں کٹ کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے بس تھوڑی ہی دیر ہم نے ساٹے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں صرف تیس سیکنڈ یا سو اور یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے جب لسن کا کلر ہلکا سا آپ کو بدلنے لگے تو اب جو ہے اس میں ہم دوسری چیزے ڈالیں گے تو اب ہم نے یہاں پر ادرک کا پیس پیس میں شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں ہم اس میں ڈالیں گے کالی میری کا پاوڈر اور نمک تو اسے بھی ڈال کے آپ اچھے سے ہلا لیں اور اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لسن آپ کا بہت زیادہ براؤن نہ ہو جائے اور یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ جننے نہ لگے نیچے سے تو اسے آپ ہلاتے رہیں اب ہم اس میں کٹی وی دھولی وی جو ہماری چکن ہم نے سائٹ پر رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم نے کرنا ہے اس کی بھنائی تو یہ سارے مسالے بھی اس میں ڈال دیئے ہیں چکن بھی ڈال دی ہے اور اسے تب تک بھونیں گے جب تک کہ چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو ابھی فیلحال اس میں کوئی بھی لکوڈ نہیں جائے گا اس میں ہمیں بس اسے تیل میں اچھے سے بھنائی کرنی ہے تو ایک طرف چکن ہماری پڑی ہے تو دوسری طرف ہم یہاں پر دوسری ہماری سبزیوں کی تیاری کر لیں گے تو مین جو دو چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا شملا مرچ ہو گئے تو یہ دو بڑی سائز کے ہم نے یہاں پہ گرین بیل پیپرز لیا ہے اور ڈیر بنچ کے قریب تقریباً 130 گرامز ہم نے دھنیا لیا ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے بہت ہی باریک چاپ کر لینا ہے اور اسے چاپ کر کے فیلحال ہم سائٹ پہ رل دیں گے چکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں براؤن کلر آ چکا ہے تو اس پوائنٹ پر اب جو ہے ہمارا جو دھئی ہم نے پھیٹا ورکھا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور دھئی ڈالنے کے بعد بھی آپ اسے اچھی طرح سے ہلالیں اور ہلالنے کے بعد اب جو ہے ہم اسے پوری طرح سے پکائیں گے تو اسے آپ میڈیم آنچ پر ہی رہنے دیں اس کا ہم دھکن مند کر دیں گے اور اسے ہم تقریباً 15 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پر اب بس ہم اسے ڈھک دیں گے اور چولے کی آنچ جو ہے وہ تقریباً میڈیم ہی رہے گی بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا اور بیچ میں یہ ہے کہ تقریباً 15 منٹ ہم نے آپ کو کہا تھا اسے پکنے میں لگیں گے بیچ میں آپ اس کا ڈھکنا اٹھا کے چیک کر لیں کہ لیکوٹ کتنا باقی ہے یہاں پر ہم نے نوٹ کیا تھا کہ پانی بلکل ختم ہو چکا تھا لہٰذا ہم نے تقریباً آدھا سے پونہ کپ کے قریب اس میں اور پانی ڈال دیا اور پھر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اور دیکھیں اب اس کا پانی بھی کافی حد تک پورا ایویپریٹ ہو چکا ہے چکن آپ کی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے اگر تھوڑا بہت پانی رہ بھی جاتا ہے تو کوئی مستہ نہیں ہے وہ بھی یہ ہے کہ گریوی کے ذات سے بہت ہی مزے کا لگے گا تو اب چکن پوری طرح سے پک چکی ہے تو اسے ہم نکال دیں گے سائٹ پر کیونکہ اب اسی پین میں ہم نے دوسری جو ہماری سبزیاں ہیں اس کی بھنائی کرنی ہے تو یہ ہے کہ کوشش یہی رہتی ہے کہ بہت زیادہ برطنہ استعمال ہوں تو چکن کو نکال دیا سائٹ پر اب اسی پین میں مزید ہم تھوڑا سا اور تیرل ڈال دیں گے اور جو باریک کٹیوی شملہ مرش تھی اور دھنیا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے بھن لیں گے تو اسے بھی آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ آپ کے یہ جو ہیں شملہ مرش ہیں وہ اچھے سے تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں نرم ہو جائیں تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اسے کچھا نہیں رکھنا بہت زیادہ اور بس اس طرح سے اسے ہلاتے رہیں چمچے کو اور میڈیم آنچ پر ہم اسے پکاتے رہیں گے آپ چاہیں تو اس میں دوسری سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ مٹر ہو گئے گرین بینز ہو گئے یا آپ کی پالک ہو گئی تو وہ ساری بھی گرین ویشٹیبلز ہیں اس کے ساتھ بھی کمبینیشنز کا بہت ہی اچھا لگے گا اچھا ساتھ میں ہم نے ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا نمک اور ایک سے دو باری کٹیوی ہرے مرچے تھی وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی اور اسے بھی جو ہے آپ نے اچھی سرا سے اس میں ہلا لینا ہے اب یہاں پر سبزیاں آپ کے اچھے سے بھون چکی ہیں سافٹ ہو چکے ہیں تو اس میں اب ہم ہماری جو ساری کی ساری چکن تھی وہ واپس اس میں ڈال دیں گے اور بس اسے اچھی طرح سے آپ ہلا لیں تاکہ ساری ویشٹیبلز جو ہیں وہ چکن میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اچھا چکن کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے جو پین آپ یوز کریں گے وہ آون سیف ہونا ضروری ہے کیونکہ اینڈ میں آپ کو چکن کو تھوڑی دیر آون میں بھی ڈالنا ہوگا تو اس بات کا خیال رکھیں تو اس ڈش میں سب سے پہلے ہم نے ایک اچھی سی لیئر ابلے وے نوڈلز کی ڈال دی ہے تو یہاں پہ یہ ہول ویٹ نوڈلز تھے وہ ہم نے ڈالے ہیں آپ چاہیں تو وائٹ نوڈلز بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو بس اسے اُبال لیں پیکش کے ڈیرشنز کے حساب سے اور وہ اس میں ڈال دیں اس میں ہم نے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی ڈالا ہے تو اسے یہ ہے کہ رنگ تھوڑا اچھا سا آ جاتا ہے اسے بس ہلکا سا ہلا لیں اور اب جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے ساری کی ساری ہماری پکیوی چیکن تو اس کے اوپر ہی نوڈلز کے اوپر ہی آپ نے ساری چیکن سپریٹ کر دینی ہے اچھی طرح سے اور اس میں جو سارا کا سارا مسالہ تھا وہ بھی جائے گا اور یہ ہے کہ سارے جو اس کے چیکن کے جوسز ہیں پلس جو ہم اس پہ اوپر جو بھی سوسز وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے بھی جو ہے آپ کے نوڈلز میں بہت ہی اچھا سا فلیور رہے گا کیونکہ اثر وائز تو ہم نے اس میں اور کوئی فلیورنگ نہیں ڈاگ گی ہے اچھا ایک بار آپ کی یہ چیکن اس طرح سے سیٹ ہو جائے تو آپ چاہیں تو اس کے اوپر سارے سوسز ڈالیں اور اسے بیک کر کے اسی دن آپ صرف کر سکتے ہیں لیکن یہ چیکن اس لحاظ سے زیادہ کام آتی ہے جب آپ کے گھر میں دعوت وغیرہ ہو یا آپ کے کوئی گیس وغیرہ آنے ہو تو اسے آپ ایک سے دو دن پہلے بنا کر اس طرح سے فریج میں رکھ سکتے ہیں تو اس پوائنٹ پر جب یہ چیکن پوری طرح سے تھنڈی ہو جائے آپ اسے سرینڈ ریپ کر دیں اور اسے آپ فریج میں رکھ دیں پھر جب آپ کو جس دن اسے سرف کرنا ہو اس دن آپ ایک آتھ گھنٹہ پہلے اسے نکال کے کاؤنٹر پہ رکھ لیں تاکہ یہ روم ٹیپریٹر پہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے سارے ہم سوسز ڈالیں گے اور اسے بیک کرنے رکھ دیں گے تو یہ بہت ہی ایزی چیکن ہے جو کہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں سپیشلی جب گھر میں دعوت ہو اچھا دوسرے دن ہم نے یہ چیکن کو نکال لیا تھا اس کے اوپر پہلے تو ہم کیچپ کی اس طرح سے ایک لیئر ڈال دیں گے سمپل سا ہے دیکھیں دیکھنے میں کتنا بیوریفر لگتا ہے یہاں پہ ہم نے ایک اور سوسز تیار کیا ہے جس میں صرف ہے ہیوی وپنگ کریم اور میونیز اور اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ کا پاوڈر ڈالا ہے تو بس یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے سمپل سا سوس ہے کوئی زیادہ اس میں فینسی چیزیں نہیں ڈالی ہیں صرف میونیز اور ہیوی وپنگ کریم ہے اور تھوڑا سا کالی مرچ کا پاوڈر اور یہ بھی ڈال کے ہم اس طرح سے اس میں بچھا دیں گے اسے بیک کر لیں 350 ڈگری فیرنائٹ پر صرف 20 سے 25 منٹ کے لیے اب آپ پیسے بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں